آج ہم سٹڈی کریں گے things that our parents did differently in their childhood کے بارے میں یعنی کہ جو ہمارے parents ہمارے والدین ہیں وہ اپنے بچپن میں کونسی چیزیں ایسی تھیں جو مختلف کرتے تھے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام بھی لے آتے ہیں اور جیسے یہاں پر اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے parents ہمارے والدین جب وہ چھوٹے تھے تو وہ کس طرح کی games کھیلتے تھے کس طرح کے کھیل کھیلتے تھے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر ایسی games ایسے کھیل کھیلتے تھے جو outdoorوں یعنی کہ جو گھر سے باہر کھیلے جاتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس game کو جو اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کھیل کو چھپن چھپائی کہا جاتا ہے جس میں ایک جو بچہ ہے وہ دوسری طرف مو کر کے یا آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے گنتی گنتا ہے اور باقی بچے اتنی دیر میں چھپ جاتے ہیں اور گنتی گننے کے بعد وہ ان باقی بچوں کو ڈھونتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک outdoor game ہے جو بچے اس time پر کھیلتے تھے اب اگر ہم ایک اور outdoor game کو دیکھ لیں تو یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام لے آئے ہیں اور اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو بچے ہیں وہ marble stones کے ساتھ کھیل رہے ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے ہمیں balls نظر آ رہے ہیں جو پتھر کے یا marble کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں marble stones یا پھر بنتے بھی کہا جاتا تھا تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو زمین کے اوپر پھینکا جاتا ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ دوسرا جو marble stones جو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اسے اس کو نشانہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس کے پاس pink color کا ہے تو یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پر جو pink color کا دوسرا بنتا یا marble stone ہے یہ اسی کو touch کریں تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ہماری parents یا ہمارے والدین جب وہ چھوٹے تھے تو وہ زیادہ تر outdoor games یعنی کہ وہ games وہ کھیل جو گھر سے باہر کھیلے جاتے تھے انہیں پسند کرتے تھے لیکن اگر ہم آج کل کے بچوں کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر پسند کرتے ہیں ویڈیو games کو کھیلنا جیسے یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ویڈیو games کھیل رہے ہیں اور یہ گھر کے اندر بیٹھ کے کھیلی جا رہی ہے یعنی کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ indoor games یعنی کہ وہ games وہ کھیل جو گھر کے اندر بیٹھ کے کھیلے جاتے ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور جیسے ویڈیو games میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف بیٹھ کے جو ہے وہ game کھیل رہے ہیں جبکہ ہم نے جو اوپر games دیکھیں اس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ بھاگ دوڑ جو ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ جسمانی مشکت بھی ہوتی ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی ورزش ہو جاتی ہے لیکن جب اس طرح کے games کھیلے جاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف بیٹھ کے کھیلے جاتے ہیں اب اگر ہم means of transportation کی بات کریں یعنی کہ جب ہمارے والدین ہیں وہ اپنے وقت میں یا پھر یہ کہ جب وہ چھوٹے ہوتے تھے تو وہ کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے تھے یا چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جاتے تھے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہم سے پرانا وقت تھا یعنی کہ old times میں کیا ہوتا تھا کہ زیادہ تر جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا transportation کے لیے یعنی کہ ذرائع عامد و رفت کے لیے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے یا خود اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو اس کے لیے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ٹانگا جسمی کے گھوڑا جو ہے وہ موجود ہے ہم دیکھ رہی ہیں کہ گھوڑا کیا کر رہا ہے گھوڑا جو ہے وہ جب بھاگتا ہے تو اپنے ساتھ یہ جو اس کے پیچھے لگاوے ٹانگا اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو گدہ گاڑی ہے وہ بھی استعمال ہوتی تھی مختلف چیزوں کو لے جانے کے لیے یا پھر یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس کے اوپر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکتے تھے لیکن اگر ہم آج کل کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے جو means of transportation ہے یا پھر یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی ترقی ہو چکی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ گدہ گاڑی یا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑا گاڑی یا پھر ٹانگا جسے کھال جاتا ہے اس کی بجائے پہلے کیا آئے سائیکل چلنا شروع ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی جیسی یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ گاڑی جو ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے جیسی یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ سکول بس دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکتے ہیں جس میںوٹیچر بھی جاتے ہیں یعنی کہ استاد بھی جاتے ہیں بچے بیٹھ کے بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا ہو تو ہم گاڑی یا کار جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے جہاں پر گاڑی استعمال ہوتی ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرین جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہیں کہ ٹرین ہم دیکھ رہیں کہ یہ کیا ہے یہ نظر آرہی ہے یہ استعمال ہوتی ہے جسے کہ ریل گاڑی بھی کہا جاتا ہے تو ریل گاڑی کے ذریعے سے بھی ہم جو ہیں وہ نزدیک کا اور زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں دور کا سفر کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب زیادہ دور کا ہم سفر کرتے ہیں اور کم وقت میں کرتے ہیں تو وہ ہم ایرو پلین یا پھر ہوائی جہاز میں کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں ایرو پلین یعنی کہ ہوائی جہاز کو تو یہ کیا ہے یہ بھی ایک مین آف ٹرانسپورٹیشن ہے جو آج کل استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہی ہیں کہ پانی کے ذریعے یعنی کہ بحری جہاز کے ذریعے سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جایا جا سکتا ہے اب اگر ہم ڈریسنگ کی بات کریں ڈریسنگ یعنی کہ لباس کے پہلے کس طرح کا جو لباس ہے وہ پینا جاتا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمیز شلوار ہی ہے لیکن اس میں کیا ہے تھوڑے سی رنگوں یا ڈیزائن یا سلائی جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ یہ پرانے وقت کی تصویر ہے اور اس میں جو کپڑے پہننے کا جو انداز ہے وہ تھوڑا مختلف ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ تصویر جو ہے یہ بیک اپ کی ہے ہم کہتے ہیں کہ ان وقتوں کی ہے جب ہمارے والدین ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ چھوٹے تھے تو اس وقت جو ڈریسنگ یا کپڑے پہننے کا جو انداز تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا جیسے کہ ہم ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس طرح کا جو ڈریسنگ سٹائل ہے یعنی کپڑے پہننے کا انداز ہے وہ نظر آتا ہے جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں اب اگر ہم ساتھ میں مردوں کے ڈریسنگ سٹائل کی بات کر لیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں جو کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو کمیز شلوار پہنا جاتا تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا ہے وہ کھلا کھلا سا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھیلے دھیلے سے کپڑے پہنے جاتے تھے لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ زیادہ تر جو کمیز شلوار ہے اس کا سلائی کا جو انداز ہے وہ تھوڑا سا ہمیں پہلے سے مختلف نظر آتا ہے اسی طرح سے اب اگر ہم پینٹ شرٹ کی بات کریں کہ جب ہماری جو پیرنٹس ہیں والدین ہیں جب وہ چھوٹے تھے تو اس ٹائم پر جو پینٹ اور شرٹ جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی تھی جس طرح سے اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم آج کل کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ پینٹ اور شرٹ جو ہے وہ ہمیں کچھ اس طرح کی اس انداز کی نظر آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈریسنگ سٹائل ہے یعنی کہ کپڑے پہننے کا جو انداز ہے یا کپڑوں کی جو سلائیاں ہیں وہ پہلے مختلف طرح کی ہوتی تھی اور اب جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہیں اب ہم ساتھ میں لیونگ سٹائل کی بات کر لیتے ہیں لیونگ سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ جو رہنے کا انداز تھا وہ اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں گھر کے پرانے وقتوں میں جو گھر ہیں وہ زیادہ تر ہمیں مٹی کے نظر آتے تھے اور وہ ہمیں سمپل سادے نظر آتے ہیں جیسے یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی اگر آپ گاؤں اور دیہات والی سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو اس طرح کے گھر نظر آئیں گے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو گھر ہمیں نظر آتے ہیں وہ اس طرح کے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان گھروں کی جو ہے وہ دو دو منزلیں بھی ہو سکتی ہیں اور گھر بنانے کا جو انداز ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت ہی مختلف ہے یعنی کہ اگر ہم اس والے گھر کی بات کریں تو ہم کہیں گے کہ پرانے وقتوں میں یعنی کہ ان old times گھر جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے تھے اور جو ہمارے والدین ہیں جب وہ چھوٹے تھے تو وہ اس طرح کے گھروں میں رہتے تھے اور اب کیا ہوا ہے کہ اب جو گھر بنانے کے جو انداز ہیں وہ مختلف ہو گئے ہیں لیکن جیسے ہم نے بات کی کہ ابھی بھی اگر آپ گاؤں اور دیہات والی سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو اس طرح کے گھر نظر آتے ہیں تو سٹوڈنٹ آج ہم نے ڈسکس کیا things that our parents did differently in their childhood کے بارے میں سٹوڈنٹ آج ہم نے ڈسکس کیا